کوئی فوجی پورس نہیں نہیں بنائی جارہی ہیں 奥رلی اس وقت جو ہے قانون موجود ہے پورس موجود ہیں اور وہ پچھلے پہچھتر سال میں لگاتار جو ہے کام کر رہی ہیں جو لوگ جن کی فٹیج موجود ہے جن کے چیرے موجود ہیں جن کی شناخت موجود ہے کہ وہ ان تنسیبات پر حملہ کر رہے ہیں ان پر مقدمہ جو ہے ان عدالتوں کے اندر چلائے جائے گا کسی سیاسی مقصد کے لیے قانون اور آئین کی جو ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا فوجی عدالتیں نئی نہیں بن رہی قانون پہلے سے موجود ہے کورٹس گزشتہ پچھتر برس سے قائم ہے اور کام کر رہی ہیں ان میں تین اپیلوں کا حق موجود ہے آرمی چیف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس جایا جا سکتا ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا پاک فوج سے اظہاری ایک جہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے شرکہ سے خطاب خواجہ عاصف نے کہا ہم کسی کے بنیادی حقوق نہیں چھین رہے جن لوگوں کے خلاف ثبوت موجود ہیں ان پر مقدمہ چلایا جائے گا قانون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا پی ٹی آئیو اور اس کے رہنما ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کچھ قوتیں نفرتیں پھیلا کر دوبارہ اقتدار پر قبضہ جمعنا چاہتی ہیں آپ ان قوتوں سے آگاہ ہیں جو نفرت پھیلا رہی ہیں عمران خان دوسر ممالک کو بھی شامل کر رہے ہیں منصوبہ وندی کے تحت ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہمیں اس وقت یک جہتی کی ضرورت ہے بہادر افواز دو دہائیوں سے وطن عزیز کے دفاع کے لیے برسرے پیکار ہیں عوام اور فوج کے درمیان خلیج کی کوشش ہے نہ قابل قبول ایسی کوئی بھی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے آرمی چیف نے واسے کر دیا جنرل سیدہ اسم منیر کا اور ہیڈکوارٹرز لاہور کا دورہ کہا سانحہ نو مئی کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت قانونی عمل کا آغاز ہو چکا فوج اور عوام میں درار ڈالے کی کوشش نہ قابل معافی ہے اب سران اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا پروپگنڈا کے ذریعے کنفیون پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے دشمن کی ایسی کوششوں کو کون کی مدد سے شکست دی جائے گی فوج عوام سے ہی اپنی قوت حاصل کرتی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا جنہ ہاؤس کا جائزہ ویادگار شہدہ پر پھول رکھے سرویسز ازبتال میں ڈی آئی جی علی ناصر رسوی کی آیادت کی قربان لائنز میں پولیس حکام سے ملاقات پاک فوج کی مکمل ہوایت کا یقین دلائیا سمندر پار پاکستانیوں کا افواج پاکستان سے ایک جہتی اور محبت کا اظہار نو مائی کو ہونے والے دل خراش واقعات میں شہدہ پاکستان اور ان کی یادگاروں کی بے حرمت ہی کی گئی لندن، ترکی، برسل سمیت، یورپ کے مختلف ممالک اور جنوبی افریقہ میں پاکستان آرمی کے حق میں ریلیا شرکہ نے کہا پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں ہمیں مل جل کر پاکستان کی بقا اور سلامتی کی خاطر کام کرنا چاہیے جب پاکستان کی بات ہوگی تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ملک کی بقا کی خاطر کھڑے ہوں گی محضر جمہوری معاشروں میں احتجاج ہوتا ہے پور امن احتجاج اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی اقل مندی ہے ہماری فوج ایک عظیم فوج ہے ہمیشہ ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آئی ہے انہی کی وجہ سے ہم اپنے اس ملک میں سکون کی نیند سو پاتے ہیں محضر ماشروں میں پور امن احتجاج ہوتا ہے اپنے ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی اقل مندی ہے اہم شخصیات کا موجودہ حالات کے تنازو میں اپنے خیالات کا اظہار ٹی وی آرٹسٹ نیتا یاسر سماچ وکارکون رمضان چھیپا اینکر پرسن رزوان جعفر تاچر حامد پونے والا اور برکیٹی اے ریٹائیڈ حارس نماز نے کہا نو مائی کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا کیونکہ جند شر پسند انہیسر نے پاکستان کو نقصان پہنچایا عوام ہمیشہ سے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی قربانی اور شہادتوں کی وجہ سے ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں ہم اپنی فوج پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے سکون کی نیند سوف آتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن پاک فوج کو بیچ میں نہ لائیں مجھے یہ بتا دے کہ مائنس وان کر دے عمران خان کو اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے وہ بھی مجھے بتا دے میں مائنس وان ہون ہونے کے لیے تیار ہوں ادارے بھی کرش کر دیئے سپریم کورٹ کی پر پریشر ڈال دیا اس کے فیصلی نہیں مانتے چودہ میں گزر گئی یہ الیکشن نہیں ہوا گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ کس قانون کے تعد ہو رہا ہے مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دمزبا کے باہر شیئرمین پی ٹی آئے عمران خان کا ملک نہ چھوڑنے کا اعلان کہا نو مائی کو منظم سازش ہوئی واقعات میں پی ٹی آئے کے کارکن براہ راس ملوث نہیں مجھے مائنس کرنے کا ایک فائدہ بتا دیں ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میری کون سی باہر کوئی پراپرٹی ہے یہ ملک میرا گھر ہے اس وقت ملک میں کوئی قانون نہیں امید صرف عدلیہ سے ہے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تحریک انصاف کو ریلیف نہ دیا جائے پاکستان سے حج آپریشن کا باقاعدہ آخاس کراچی سے پی آئے کی پہلی حج پرواز تین سو تیس آزمین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی قومی ائرلائن تین سو پندرہ خصوصی حج اور شیڈیول پروازوں سے پین سٹھ ہزار آزمین کو حجاز پہنچائے گی ذرائع کے مطابق بوئنگ ٹرپل سیون اور ائر بس تین سو بیس کے ذریعے حج آپریشن مکمل کیا جائے گا لاہور سے بھی نیجی ائرلائن کی پرواز آزمین کو لے کر روانہ موسیقی امران خان نے امریکہ سے مدد مانگ لی امریکی خاتون رکنے کانکرس میکسین مور وارٹرز کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آٹیو لیگ زوم میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے تحریکی ادم اعتماد کی ذمہ داری سابق کاروی چیف پر ڈال دی کہا پاکستان انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے آپ موجودہ صورتحال پر بیان جاری کریں آپ کا بیان جاری کرنا ہمارے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا بیان دیں آپ قانون اور آئین کی پاس تاری چاہتے ہیں ہم اس مشکل تاریخ کے مشکل ترین صورتحال سے دو چار ہیں آپ جیسی شخصیت کا بیان یہاں کافی اثر انداز ہو سکتا ہے امران خان نے امریکی خاتون کے سابق نے اپنے دور کی معاشی کارکردگی کو بہترین قرار دیا جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اکتر اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق بھی شامل وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارر کہتے ہیں کمیشن کا قیام حکومتی اختیار ہے چیف جسٹس سے رائے نہیں لی گئی آڈیو لیکس نے ادارے کی ساگ کو متاثر کیا امران خان نے مطالبہ کیا آڈیو لیکس کمیشن فون ٹیپ کرنے والوں کی بھی نشان دہی کرے وزیر اعظم آفیس اور سپریم کورٹ کے ججز کو غیر قانونی نگرانی کے پیچھے کون ہے کمیشن کو ان نامعلوم طاقتور اناسر کی تفتیش کے لیے با اختیار بنایا جائے جو اہم اہدے داروں اور شہریوں کی فونڈ ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ اناسر وزیر اعظم کے ماتحد بھی نہیں وزیر اعظم اس سے لا علم ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ مرطابندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کی اہم ملاقات زیر سمات مقدمات سے مطالق بات چیت ذرائع کے مطابق ملاقات تین گھنٹے سے زائد جاری رہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ موجود نہیں تھے ملاقات میں قانونی اور آئینی امور پر بھی گفتگو کی گئی پی ٹی اے کا آشیانہ خالی ہونے لگا سابق وزیر صحت کے پی حشام انام اللہ کا پی ٹی اے چھوڑنے کا اعلان کہا کسی کا دباؤ نہیں پی ٹی اے کے ساتھ مزید رہنا اپنی توہین سمجھتا ہوں سابق صوبائی مشریر اچمل وزیر نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا کہا کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کیا نو مئی کا دن بہت تلق تھا کرنل شیر خان انٹرچینج سے گسرتے وقت رونا آیا عمران خان سے مطالق کوئی بات نہیں کروں گا پی ٹی رہنما صرف کار علشاء نے بھی پارٹی چھوڑ دی نو مئی کے واقعات کی شدید مزمت آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں وزیراعظم کو کلین چٹ نیپ نے شہباز شریف کو بے گنہ قرار دے دیا نیپ کے مطابق آشیانہ سکیم میں بد انوانی کے ثبوت نہیں ملے سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا شہباز شریف نے کوئی فوائد بھی حاصل نہیں کیے ان کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ملے نیپ نے کامران کیانی اور فوات حسن فوات کو بھی کلیر کر دیا حافظ نائم ورحمان کی میئر کراچی بننے کی راہ ہموار تحریک انصاف کا جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی پر پری پول ریگنگ کا الزام پی ٹی آئی کراچی نے کہاں بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری سے پہلے ان کو اغواہ کیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم ورحمان نے پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کیا کہاں چاہتے ہیں ڈیپٹی میئر تحریک انصاف کا ہو میئر کراچی کے لیے ایک سو اناسی ووٹ کی سادہ اکثریہ درکار ہے جماعت اسلامی کی ایک سو ستائیس جبکہ پی ٹی آئی کی ترے سٹھ نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ایک سو چوالیس سیٹیں نون لیکی نو اور جے یو آئی کی چار سیٹوں کے اتحاد کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو بائیس سیٹیں درکار ہوں گی جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخاب کا شیڈیول آگے بڑھانے کا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا بائیس مئے کو حلف برداری اور مقصوص نشستوں پر انتخابات کو فی الحال موقع کیا جائے جی ٹوانٹی اسلاس میں اہا ممالکہ شرکت نہ کرنے کا اعلان وزیر خارجہ بلاول پھٹو کی صفارتی کامیابی ہے صوبائی وزیش اور جیل میمن نے کہا کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے عمران خان کو آئینی تحریکے سے تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا پیپلز پارٹی کا میئر کراشی کے لیے تمام جماعتوں سے مذاکرات کا اعلان پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی سرابطہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں سورج آنکھیں دکھانے لگا ملک بھر میں گرمی زور پکڑنے لگی میدانی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے چار ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی جنوبی اور وستی علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی دادو مہنجدڑو اور جیکاباباد میں پڑی جہاں درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ رہا سبی میں درجہ حرارت سینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ رہا